بل سے امیر صاحب اخطر صاحب کو آپ نے کہاں سے قبول کیا تھا اخطر صاحب کو امت میری امت میری امت میری امت میری امت کبڑی 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 کبڑیiembre یا别 ناظر صاحب دیکھیں نوجوان کبرڈی کھیل رہے ہیں یہ نوجوان کہاں پر اپنا زور لگا رہے ہیں اگر یہی زور اور جذبہ دین میں لگا ہے تو کیا ہی بات ہو ذکر اثکار کے ساتھ مسکراہت سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو آپ کے قریبی مسجد میں جماعت آئی ہے دین و یقین کی بات ہو رہی ہے آپ اگر ہمارے ساتھ چلو تو آپ لوگ کا وقت قیمتی ہو جائے ہاں ہاں پتہ ہے امیر صاحب لیکن ہمارا کبرڈی کا ٹورنمنٹ آ رہا ہے تو اس کے لئے پریکٹس کر رہے ہیں تو جیسی یہاں سے فری ہوں گے آپ کے پاس مسجد میں آ جائیں گے پریکٹس کے بعد آپ لوگ مسجد آو گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے تو پھر ہم انتظار کر لیتے ہیں آپ لوگ پریکٹس کرو آئیے حضرات امیر صاحب انتظار ہی کرنا ہے تو بہتر یہ نہیں کہ کبرڈی کا ایک میچ ہو جائے کبرڈی آپ لوگ کے ساتھ امیر صاحب گزارہ کریں گے ہڈیوں کی مالش ہو جائے گی ڈارا دیا نا چلو کہلتے ہیں ڈرے نہیں ہیں مشورہ کر رہے ہیں تو ہمارا ایک چیلنج ہے آپ لوگ کے ساتھ کیسا چیلنج اگر ہم نے آپ کو ہرا دیا تو آپ سب کو ہمارے ساتھ مسجد جانا پڑے گا لیکن اگر آپ نے ہمیں ہرا دیا تو جیسا آپ کو ہمیں منظور ہوگا جی بالکل منظور ہے اگر آپ نے ہمیں ہرا دیا تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے لیکن اگر آپ ہار گئے تو آپ کو ہمارے ساتھ ٹورنمنٹ میں جانا پڑے گا کیونکہ ہمیں کراؤٹ کی سخت ضرورت ہے منظور ہے ویسے امیر صاحب گیم کے رولز آتے ہیں یا میں بتا دوں گیم کے رولز میں آپ کو بتاتا ہوں ہر ٹیم سے ساتھ ساتھی ہوں گے اور ہر ایک ساتھی ایک ہی بار ویدان میں آئے گا اور جو ٹیم چار پوائنٹس پہلے لے لے گی فتح اسی ٹیم کی ہوگی چلو صحیح ہے امیر صاحب ویسے پھر بھی ایک بار مشورہ دوں گا کیوں آپ اپنی ہڈیت تڑوا رہے ہو مسکراہت سبحان اللہ مشورے کے لئے آمد سبحان اللہ تو بھائیو ابھی ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اپنے اوپر سب سب کو بروسہ ہے نا اپنے اوپر اللہ پہ بھی بروسہ ہے تو میرا یہ مشورہ ہے شرن امیر صاحب مسکراہت میرا یہ مشورہ ہے کہ پہلے ناصر بھائی میدان میں اترے کیونکہ ان کی باڈی بھی اچھی ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے دوسرا انشاءاللہ یاسر بھائی آپ میدان میں اترے تیسرا فیضان بھائی آپ میدان میں اترے چوتھ عبدالحادی آپ میدان میں اترے پانچو نعمت اللہ آپ اترے اور چٹہ کاشی بھائی آپ اترے اور آخر میں میں خود ہی برکت ڈال دوں گا سب اس مشورے پہ متفق ہو حادی آپ جاؤ ساتھیوں کیلئے گرم دودھ شہد اور کجور لے آؤ ناصر بھائی آپ میدان میں اترے اپنی اوپر آیت القرصے چف کرے اللہ کا نام لو اور میدان میں اتر جاؤ اپنی ایسی لگتا ہے امیر صاحب ہڈی ٹوٹ گئی لیکن خیر اللہ کی طرف سے حضمائش ہے وہ خدمت والے بھائی کو بولو کہ گرم دودھ میں شہد ملا کے ناصر بھائی کو پلائے ناصر بھائی آپ آرام سبحان اللہ امیر صاحب کجور دودھ اور شہد لے آیا ہوں کجور دے دو ہمارے ایک بھائی کو لگی ہے ہم کے لئے دعا گو ہے کہ اللہ اس کو جلد سے احتیاب کرے امیر صاحب میں ناصر صاحب کو گرم دودھ اور شہد پلا دیا ہے اور یہ باقی بچگا یہ لے آیا ہوں ناصر صاحب آپ یہی پہ آرام فرمائیں آپ جاؤ یہ سائیڈ پہ رکھ لو اگر دوسرا ساتھی ہمارا زخمی ہو جائے یا چوٹ لگ جائے تو اس کو گرم دودھ اور شہد پلا دی ایک دو کجور دو سبحان اللہ یہ لے جزاکتہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہادی بھائی آپ ساتھیوں کی خدمت کر لینا ٹھیک امیر صاحب فیزان بھائی آپ کا میدان مطرنے کا وقت آگیا ہے اللہ کا نام لینا اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے پوائنٹ لے کے آنا امیر صاحب صرف ٹچ کر کے بھاگ جانا ہے جی فیزان بھائی ٹچ کر کے ہماری طرف بھاگنا ہے میدان سے نہیں بھاگنا ہے بے فکر ہے میں بھاگنے میں ماہر ہوں سبحان اللہ اللہ ہماری مدد فرمائے بھائی کیلئے دعا کریں کبرتی کبٹی 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 کبٹ امیر صاحب مسکراحت مسکراحت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ایس کی ٹوپی اور رومال اس کو کو دے دے ناصر بھائی اگر آپ کے سہت کو عراہ молہ تو آپ بھی میدان میں آجائیں جی امیر صاحب سبحان اللہ السلام علیکم کہاں جا رہے ہو ہمارے گھر آئے ہو تو ہمیں خدمت کا موقع دے امیر صاحب کیا کہ انہیں دودھ پلا دے اب اگر آ گیا ہے تو اچھے سے نسرت کر لو خدمت والے ایک گلاس دودھ لے آو امیر صاحب دودھ لے آیا ہو پلا دو بہت شکریہ ہمیں خدمت کا موقع دینے کے لیے مسکرات ازاک اللہ ناصر بھائی آپ نے ایک پوائنٹ لے لیا ہے بہت مبارک ہو سبحان اللہ دو پوائنٹ ہمارے بھی ہو گئے حساب برابر تو یاسر بھائی کا میدان اترنے کا وقت آ گیا یاسر بھائی اپنی اوپر آیت القرصی چف کرو مجھے آپ پہ پورا بروسہ ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک پوائنٹ لے کے آو گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے آپ پہ پورا بروسہ ہے بھائی جان آپ کجور لے لو اپنے ساتھیوں کو بھی کلاو سبحان اللہ تین پوائنٹس ہو گئے ایک اور پوائنٹ آخری دو پوائنٹس ہیں ان کی تین ہو گئے ہمارے دو اگر یہ ہم ہار گئے تو سمجھو میچ ہار گئے مجھے جانا چاہیے 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 موسیقی موسیقی نعمت اللہ ہاپ ٹھیک ہو اٹھ جاؤ مسکرات نعمت اللہ اللہ کی ازمائش ہے سہت کو آرام دو اس کو حلدی والدود پلاؤ اب میرا میدان میں اتھرنے کا وقت آگیا ہے اگر یہ ایک پوائنٹ ہم نے لے لیا تو پوری جماعت تیار ہو جائی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی 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 بچپن سے کبڑی کیلتے کیلتے ایک بار میں نے سیکھ لی دی کہ کبڑی صرف طاقت کا نہیں بلکہ اکل کا کیل بھی ہے اگلی ٹیم کا کلاری آپ سے طاقت میں زیادہ کیوں نہ ہو اگر آپ اسے اکل لگا کر جیت گئے تو سمجھو آپ کھیل جیت گئے بعض اوقات آپ کا ایک موف پورا گیم بدل سکتا ہے اور اسی موف کے انتظار آپ نے کرنا ہے اچھا موقع دیکھتے ہی آپ نے اس موف کو استعمال کرنا ہے اور پھر جیت آ رہا ہے یہی مثال زندگی کی ہے زندگی میں ایک اچھا موف آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ یہ موف ہمیں جلدی مل جائے اور یہی موف دین کے راستے میں چلنے کا ہے اللہ 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 تایف میں گئے لے کے اپنی دین کی دعوت امت کا درد درد میں وہ دل کی قیبیت